بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لہور کی مشہور ترین مارکٹ مشہور ترین جگہ انارکلی بازار میں دھماکہ ہوا اور اس حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شرک کرنے جا رہا ہوں ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں تین افراد جامحق ہو چکے ہیں اور پانچ سے سات لوگ ایسے ہیں جو شدید زخمی بتایا جا رہے ہیں اور تقریباً پچیس لوگ اس میں زخمی ہیں اب اس کے بعد سب سے بڑی بات جو کہی جا رہی ہے وہ ہے کہ دہشتگردوں تک پہنچا کس طرح جائے گا اس میں کون کون ملوث ہے اس بارے میں بھی پتا چل رہا ہے کہ پیچھے ہاتھ کس کا ہے اور کس طرح سے دہشتگرد یہاں پر آئے ذمہ داری بھی قبول کی گئی ہے دہشتگرد تنظیم کی طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی ہے کس نے ذمہ داری قبول کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو اب تک پولیس نے باتیں بتائی ہیں ان میں یہ ہے کہ ڈیڑھ کلو دھماکہ کے اس مواد استعمال کیا گیا موٹر سائیکل میں یہ نصب کیا گیا تھا اور ٹائم ڈیوائس بھی اس کو بتایا جا رہا ہے اور ابھی تک یہ بھی وہاں پر بہت سے لوگ جو موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ موٹر سائیکل میں یہ جس طرح سے نصب تھا بم تو جب یہ پھٹا ہے اس سے کوئی ڈیڑھ گڑا بھی پڑا ہے اور قریب ریڈیاں وغیرہ تھیں جن پر کچھ سامان تھا کپڑے وغیرہ تھے تو وہاں بھی آگ لگ گئی اور اس کے بعد تقریبا بتایا جاتا ہے کہ جی کچھ چار پانچ منٹ پر ریسکیو اور پولیس یہاں پر پہنچی ہے کیونکہ ایک بچ کر چالیس منٹ پر یہ واقعہ ہوا ہے اور چوالیس یا پنتالیس منٹ ایک بچ کر چوالیس پنتالیس منٹ پر پولیس کو ریسکیو کو آگاہ کیا گیا اور اس کے پھر چند منٹ بعد وہ یہاں پر پہنچے ابھی تک جو فوٹیجز ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے بعض اطلاعات یہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے اس نے کوئی تھیلہ تھا وہ رکھا ہے اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوتا ہے اس کے چند منٹ بعد لیکن جو ایف آئی آر ہے وہ بتاتی ہے کہ تین نامعلوم دہشتگرد تھے جو آئے ہیں امور سیکل پر آئے ہیں اور پھر انہوں نے نصب کیا ہے امور سیکل یہاں پر کڑی کیا اور اس کے بعد کو چلے گئے ہیں ایک عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ میرے سینئے کلیک وہاں پر گئے تھے بابا ڈوگر صاحب انہوں نے بھی لائیو یہ بات بتائی کہ وہاں پر جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا وہاں بینک بھی ہے دکانے ہیں بہت زیادہ رشو لائریہ ہے یہ انارکلی مشہور بازار ہے اور یہاں پر بہت زیادہ رش رہتا ہے اور دوپہر کا وقت تھا تو اس کے بلکل سامنے جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے وہیں پر دو کیمرے سیف سٹی کے لگے ہوئے تھے لیکن وہ دونوں خراب نظر آ رہے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی غفلت ہے اب کس طرح سے پہنچا جائے گا دشت گردوں تک یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن اسی دوران میں جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بلوچستان نیشنلسٹ آرمی بلوچ نیشنلسٹ آرمی جس کو کہا جا رہا ہے اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے بلوچ نیشنلسٹ آرمی یہ ایک نئی تنظیم اب سامنے آئی ہے دشت گرد تنظیم جس نے ذمہ داری قبول کی ہے مگر دوسری طرح یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ بھارت فنڈنگ کر رہا ہے ایسے دھماکوں کی اور اداروں نے جنسیوں نے اس بارے میں آگاہ کیا ہے یہ رپورٹ بھی چل چکی ہے اس بارے میں صافی سینئر بتا رہے ہیں کہ ان کو ایجنسیوں نے بتایا ہے کہ اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ نظر آ رہا ہے ابھی جو نیشنل رپورٹ ہے وہ وزرعالہ کو پیش کر دی گئی ہے وزرعظم عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ کس طرح سے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے یہاں پر جہاں پر یہ واقعہ ہوا اس کے بالکل قریب ہی میوہ آسپٹل ہے جو سب سے بڑا آسپٹل کہا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ تعداد میں مریض لائے جاتے ہیں پورے پنجاب سے تو وہاں پر لوگوں کو لے جایا گیا کچھ کے فوری آپریشن کی ضرورت تھی وہ کیے گئے جو تین افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں اس میں انہیں نو سال کا بچہ بھی ہے اور افسار اس کا نام ہے اس کے ساتھ ایک نوجوان رمضان وہ اس میں جہاں بھاک ہوا ہے اس کی عمرتیس سال بتائی جاتی ہے ایک اٹھارہ سال کا گیاسر ہے اور اس کا آپریشن کیا جارہا تھا اس کی ٹانگ بری طرح سے زخمی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگ کاٹی گئے لیکن وہ جہاں بر نہ ہو سکا اور وہ بھی انتقال کر گیا تو بہت دکھ کی گھڑی ہے اور کافی عرصے کے بعد دیکھا گیا کہ لہور میں اس طرح کا دشتگردی کا یہ واقعہ ہوا ہے پہلے ہی شیخ رشید صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ جی الیٹ رہنے کی ضرورت ہے جب اسلام آباد میں دشتگردی کا واقعہ ہوا جس میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل شہید ہوا مدور اس کا نام ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب دشتگرد دوبارہ کوشش کر رہے ہیں دشتگردی کرنے کی اور یہ امکانات ہیں تو الیٹ رہنے کی ضرورت ہے اور پانچ شہروں کی بات کی یہی تھی پانچ شہروں کا شیخ رشید نے کہا تھا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پانچ بڑے شہر ہیں جہاں دشتگرد ٹارگٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ دشتگردی کا واقعہ ہوا ہے زیادہ ٹی ٹی پی کی طرف دیکھا جا رہا تھا کیونکہ ان سے پہلے آیا جی کوئی سیز فائر ہوا ہے وہ سیز فائر ختم ہوا اس کے بعد کارروائیاں تیز ہوئی ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں دیکھا گیا کہ اچانک سے پھر دشتگردی کی بارداتیں ہوتی ہیں لیکن اس میں زیادہ تر سیکیورٹی کے اداروں کو یا سیکیورٹی کے جوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن یہ ایک دفعہ پھر شہریوں کو نشانہ بنا گیا ہے بقیدہ ٹارگٹ کیا گیا ہے تین دشتگرد اس میں نامزت کی گئے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ جو فٹیج آئی ہے ابھی تک اس میں کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں پھر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو شک کی بنیاد پر کچھ ملزمان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے ابھی ان سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے جیسے فٹیج سامنے آئے گی تو پھر ہی پتا چل سکے گا اس حوالے سے ایک چیز یہ ضرور کہی جا سکتی ہے کہ بھی حال ہی میں بلال یاسین جو ایم پی ہیں مسمنگ نون کے سینئر آنما ہے ان پر قاتلان حملہ ہوا تھا اور اسی طرح فٹیجز کی مدد سے جو حملہ آور تھے ان تک پہنچا گیا پھر پیچھے جو ہینڈلر تھا ان تک پہنچا گیا تو اب یہ کارروائی اس سے کہیں بڑی ہے کہیں زیادہ خوفناک خطرناک ہے اس طرح کا درشد گردی کا غاق کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسی طرح سے اتنی تیزی سے بلکہ اس سے زیادہ تیزی سے ان مجرمان تک پہنچا جا سکے گا کیونکہ فٹیج اب اگر جو سیف سٹی کیمرےوں کی ہے وہ نہیں بھی ہے اس جگہ کی لیکن دیکھا جا سکتا ہے کب کوئی یہاں آیا یہ اطلاعات بھی ہے کہ اس دھماکے سے چار منٹ پہلے کوئی شخص آتا ہے اور یہاں تھیلہ رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے میں لسنا بتایا کہ پولیس کا بھی ایک ورشن نظر آ رہے لیکن یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ ایک پلانٹڈ تھا موٹسائیکل میں تھا اس کے بعد وہاں پر کھڑی موٹسائیکلوں کو آگ لگ گئی سمان کو آگ لگ گئی اور لوگوں نے پھر وہاں سے بہت سے لوگوں کو فوری طور پر ہاسپرل بھی پہنچایا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پہنچیں گے جو بھی دہشتگرد ہیں ان تک اور ان کو چھوڑیں گے نہیں تو اب یہ جو بلوچ لیبریشن فرنٹ جس کا نام سامنے آ رہا ہے کیا ان تک بلکہ بلوچ یونائٹڈ فرنٹ کبھی کوئی تنظیم سامنے آ جاتی کبھی کوئی اب یہ بلوچ ناشنلسٹ آرمی یعنی دو تین جو کلن تنظیمیں تھیں ان کا اکٹھ نظر آ رہا ہے تو ان کے ہنڈلرز جہاں بھی ہیں جو ہیں ان تک پہنچا جائے گا اور کس طرح سے تفتیش کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو اب جتنے بھی ہمارے قانون آفیس کے نامل ادارے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ اس کام پر لگ گئی ہیں اور ہم نے اب دیکھایا کہ جتنے بھی حالی میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں کچھ عرصے سے ان میں یہ ضرور ہوا ہے کہ قاتلوں تک دہشتگردوں تک پہنچا گیا ہے جو لیڈرز ٹیکنالوجی کی مدد اس میں لی جاتی ہے چاہے جوہر ٹاؤن میں ہوا تھا ہافی سعید کی جو رہشگاہ ہے اس کے قریب جو نماکہ ہوا تھا اس میں بھی سب لوگوں تک پہنچا گیا تھا اسی طرح سے امید یہ ہے کہ اس میں بھی ان کو پکڑا جائے گا اور اس کے بعد ان کو سزا دی جائے گا اور پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان تک بھی پہنچا جائے گا اب ٹارگٹ یہ نظر آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شہید کرنا خوف و حراس پیلانا اور پوری دنیا کی توجہ اس طرح دلانا کہ جی پاکستان میں کوئی دشتگردی خط نہیں ہوئی اب بھی یہاں پر خطرات ہیں اور یہ دکھانا کہ جی کہیں بھی کسی بھی وقت ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ مین اس کا ٹارگٹ نظر آ رہا ہے لیکن اب لہور میں سیکیورٹی مزید الیٹ کر دی گئی ہے داخلی و خارجی ریاستوں پر سیکیورٹی ناکے وغیرہ وہ لگائے جا رہے ہیں لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بمٹ ڈسپوزل سکورڈ ہو فرنزک کے لوگ ہو وہ سب اب یہ دیکھ رہے ہیں دھماکہ خزمواد کو دیکھا جا رہا ہے لیکن سب سے اہم چیز اس میں فٹیج ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی اب اس میں دشتگردگ پہنچا جاتا ہے لیکن اشارہ اسی طرح کے مل رہے ہیں کہ اس میں زیادہ دیر نہیں لے گئے گی اور پورا نیٹ ورک انشاءاللہ جلد ہی بے نقاب ہو جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ